دوستو مال لیجئے کوئی بندہ اپنی زندگی سے تھوڑا پریسان ہے اس کی زندگی میں کچھ ایک سمسیائیں چل رہی ہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا کرے گا ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نراس ہو کچھ ایک دن تک کام نہ کرے لیکن کچھ ہی دن بعد وہ ان سب باتوں سے اُبھر جائے گا اور اپنے کام پر واپس لوٹائے گا اور پوری ہمت کے ساتھ دوبارہ سے کوشش کرنے لگے گا کہ جس چیز میں پسلی بار مجھ سے کمی رہ گئی تھی اسے اب کی بار میں پوری کر دوں گا عام طور پر تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آج ہم لوگ جس لڑکی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس نے تو یہ بات سوچ لی تھی کہ وہ اب اپنی خود کی آئیڈنٹیٹی بلکل ہی چھوڑ دے گی اور وہ کسی اور لڑکی کی آئیڈنٹیٹی اپنا لے گی لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی اور کی زندگی کوئی اور لڑکی جئے اور ایسے میں وہ پہلے والی لڑکی کہاں پر جائے گی ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم لوگ آج ڈیٹیل سے باتیں کریں گے اس کیس میں لیکن دوستو اس سے پہلے میں ہوں نوین اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آف بیٹ پوڈکاسٹ کا ایک اور نیا اپیسوڈ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرو یار چینل کو سبسکرائب کرو کیونکہ اسی طرح کے کافی سارے sold unsold cases میں یہاں پر لاتا رہتا ہوں اور اگر آپ لوگ shout out چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے جا کر ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں اسی کے ساتھ چلیے دوستو سمجھتے ہیں کہ آج کی کیس میں کیا ہوا ہے تو دوستو یہ کہانی ہے جنگ یو جانگ نام کی ایک 23 سال کی لڑکی گی جس نے ابھی ابھی ایک application کو download کیا تھا اور اس میں یہ بائیو ڈاٹا بھر دیا کہ اس کی ایک 14 سال کی لڑکی ہے جسے انگلیس ٹیچر کی ضرورت ہے لیکن اس کے بارے میں ہم لوگ اور ڈیٹیل سے بات کریں اس سے پہلے ہی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس نے ایک اس طرح کے app کو download کیا تھا جہاں پر کافی سارے ٹیچرز ہوتے ہیں کافی سارے ایسے parents ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کے لیے اچھے ٹیچرز کی تلاس کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر کافی سارے ٹیچرز آتے ہیں اور وہ اپنے بائیو ڈاٹا میں یہ ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ آخر کار ان لوگوں نے اپنی زندگی میں کون کون سے courses کیے ہیں اور وہ کس طرح کے ایکسپرٹ ہیں اور ان کے سارے بائیو ڈاٹا کو دیکھ کر parents ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد آخر کار ان کے پاس اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں تو جنگ نے بھی اسی طرح اس application کو download کیا تھا اور اس نے یہ بات ڈالی کہ میری ایک 14 سال کی ویٹی ہے اسے انگلیس کی ٹیچر کی ضرورت ہے کافی سارے انگلیس ٹیچرز کے پاس اس نے خود بھی میسیج ڈالا اور کافی سارے ایسے بھی ٹیچرز تھے جس نے جنگ کے پاس میسیج کیا کہ ہاں ہم انگلیس کے ٹیچر ہیں اور اسی بارے میں آگے بات کرنے لگتے ہیں جنگ ان سبھی ٹیچرز سے باتیں کرنے لگتی ہے اور وہ ہر ایک سے یہی بات پوچھتی ہے کہ آخر کار وہ کس ٹائم اس کی بچی کو پڑھایا کریں گے کہاں پر وہ اسے پڑھنے کے لیے بلانے والے ہیں اور ہفتے میں کتنے دن ان کی بچی کو اس کے پاس پڑھنے کے لیے جانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی پوچھتی ہے ان ٹیچرز کو کہ کیا وہ لوگ اپنے گھر پر اکیلے ہیں کچھ ایک ٹیچرز کو یہ بات عجیب لگتی ہے تو جنگ نے صاف صاف یہ بات کہی کہ میں ایک ایسے ٹیچر کو دیکھ رہی ہوں جو کہ اپنے گھر پر اکیلہ رہتا ہو کیونکہ میری بیٹی کا پڑھتے ٹائم دھیان بھٹک جاتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ اس کے سامنے زیادہ لوگ گھومیں تو اس کا دھیان بھٹکے تو اسی طرح اس کے کافی سارے ٹیچرز سے باتیں ہوتی ہیں اور کچھ ایک ٹیچرز ایسے موجود تھے جنہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم لوگ ہماری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم اسے یہی پر پڑھا پائیں گے تو اس بات کے چلتے جنگ کے دوارہ کافی سارے ٹیچرز کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے جنگ یوں ہی کچھ ایک دنوں تک اور اسی طرح ٹیچر کو ڈھونڈتی ہے اور آخر کار اسے کیم نام کی ایک ٹیچر مل بھی جاتی ہے جو کی چھبیس سال کی تھی اور وہ بلکل اپنے گھر پر اکیلی رہا کرتی تھی اور اس نے یہ بات کہی کہ میں آپ کی بیٹی کو پڑھا دوں گی میں یہاں پر بلکل اکیلی رہتی ہوں اور جنگ اسی طرح کچھ ایک دیر اور باتیں کرنے کے بعد یہ بات بول دیتی ہے کہ اس کی بیٹی سیام کو اس کے پاس آ جائے گی دھیرے دھیرے سیام ہونے لگتی ہے لیکن کہانی میں ٹوشٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی اصل میں کوئی بیٹی تھی ہی نہیں اور جب سیام کے چار بزتے ہیں تو جنگ خود ہی سکول کی ڈریس پہن کر اس ٹیچر کے گھر جانے لگتی ہے اور یہ سب سے پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جہاں پر اسے کیپچر کیا گیا وہ اس ٹیچر کے گھر پر لگ بگ پانچ بجے پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد سیدھا کا سیدھا چھے بجے وہ باہر آتی ہے چھے بجے باہر آتے ہی وہ سب سے پہلے وہاں پاس میں موجود ایک سوپر مارکٹ میں جاتی ہے جہاں سے اس نے کچھ ایک پولو تھن خریدے اور اس کے ساتھ ہی خریدا کیونکہ جنگ کیم کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئی تھی جبکہ اسے مارنے کے لیے گئی تھی اور پانچ سے چھے بجے کے بیچ وہ اندر پڑھا ہی نہیں کر رہی تھی جبکہ اپنی اس ٹیچر کو مار رہی تھی اس نے اس ٹیچر کو مارا اس کے بعد وہ باہر آئی اور اب وہ سوپر مارکٹ میں سوپنگ کر رہی تھی اس نے وہاں سے اپنا ضرورت کا سارا سامان خریدا اور اس کے بعد وہ دوسرے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو جاتی ہے کیونکہ وہ وہاں پر ہی موجود ایک دوسری سوپر مارکٹ میں جا رہی تھی سی سی ٹی وی کیمرے میں اسے دیکھ لیا گیا لیکن بعد میں بھی جس بھی ویکتی نے یہ سی سی ٹی وی فوٹیز دیکھی وہ یہی بات سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی تو ایسا بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ کسی کو مار کر یہاں پر گھوم رہی ہوگی کیونکہ کوئی بھی قاتل ہو اس طرح کرائم کرنے کے بعد کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے لیکن یہاں پر جنگ کو دیکھا جائے تو وہ تو بڑے ہی آرام سے مارکٹ میں گھوم رہی ہے وہ وہیں پاس میں ہی موجود ایک دوسری سوپر مارکٹ میں جاتی ہے اور وہاں سے ایک بیک خریدتی ہے جس کے بعد وہ واپس جا پہنچتی ہے اپنے اسی ٹیچر کے گھر پر جہاں پر وہ کچھ ایک دیر پہلے ہی اسے مار کر آئی تھی وہ اندر جا کر اس ٹیچر کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹنے لگتی ہے اور جب اس کے سارے حصے چھوٹے چھوٹے ہو چکے تھے تو اپنے ساتھ جو وہ پولو تھین لائی تھی ان میں انہیں پیک کرنے لگتی ہے پیک کرنے کے بعد اس نے ایک سوٹکےس بھی خرید لیا تھا تو اس سوٹکےس میں ان سبھی حصوں کو وہ جچانے لگتی ہے جو کہ اس نے ابھی ابھی پولو تھین میں پیک کیے تھے وہ ان سبھی حصوں کو اپنے سوٹکےس میں پیک کر کے سوٹکےس کو لے کر وہیں پاس میں ہی موجود ایک ندی کے پاس جاتی ہے اور ان سبھی بوڑی کے حصوں کو وہیں پر ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے جس کے بعد وہ واپس روڈ پر آتی ہے اور وہاں پر آنے کے بعد اس نے ایک ٹیکسی رکوائی ابھی تک یہ سارا کام دھام کرنے میں یعنی کہ وہ سوپر مارکٹ گئی دوسری سوپر مارکٹ گئی واپس اپنے ٹیچر کے گھر پر گئی اور وہاں پر جا کر اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر یہاں پر آ کر ٹھکانے لگانے میں اتنا ٹائم بیچ چکا تھا کہ اب رات کے لگ بگ ایک بج چکے تھے تو اس نے ایک ٹیکسی کو رکھوایا اور اس میں بیٹھ گئی اور اس نے اپنے گھر کا پتا بتایا کہ میں یہاں پر جانا جاتی ہوں رات کا ٹائم تھا اور ایک لڑکی جو کی سکول کی ڈریس پہنے ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک سوٹ کیس بھی ہے جس کے اندر لال رنگ لگا ہوا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس کیپ ڈرائیور کو کافی زیادہ عزیب لگتا ہے اس نے جنگ سے چھوٹی موٹی باتیں کی لیکن وہ پورا کا پورا کونفیڈینس کے ساتھ جب اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے تو پہلے تو ٹیکسی ڈرائیور نے بھی اس چیز کو اگنور کرنے کی کوسس کی لیکن اس نے بعد میں دیکھا کہ یہ لڑکی کافی زیادہ بڑی ہے اس نے سکول ڈریس پہنی ہے اور اس کا جو بیگ ہے اس کے اوپر بھی لال رنگ لگا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے اس چیز میں گڑ بڑھ ہو تو اسی طرح جب وہ جنگ کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا تو وہاں پر پہنچ کر اس نے پولیس کے پاس کول کر دیا اس نے پولیس کو ساری باتیں ڈیٹیل سے بتائی کہ سر میں نے ایک ایسی لڑکی دیکھی ہے اس نے کپڑے کچھ ایسے پہنے تھے اس کے پاس سوٹکیس تھا اور اس سوٹکیس کے اوپر لال رنگ لگا ہوا تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ بلڈ تھا یا پھر سمپل لال رنگ تھا اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر آ کر انویسٹیئیسن کر سکتے ہیں اور پولیس والوں کو جب یہ بات پتا جلتی ہے کہ کچھ اس طرح کا کام یہاں پر ہو رہا ہے رات کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو جرور کوئی نہ کوئی گڑ بڑھ ہوگی اور وہ لوگ سیدھے جا پہنچتے ہیں جنگ کے پاس جہاں پر جنگ ابھی ابھی اتری تھی جنگ اپنے گھر پر جا رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہی پولیس وہاں پر آ جاتی ہے اور اس نے جنگ سے پوچھتاج کرنے سے رکھی کہ ہیلو میم آپ اتنی رات کو یہاں پر کیسے گھوم رہی ہیں اور کیا سب ٹھیک ہے تو جنگ نے کہا کہ ہاں ابھی ابھی میں سوپر مارکٹ سے آئی ہوں تو پولیس نے یہ بات پوچھی کہ میم آپ سکول ڈریس پہن کر اتنی رات کو سوپر مارکٹ میں کیا کرنے گئی تھی اور سوپر مارکٹ کو تو بند ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے اور ویسے آپ کے اس بیگ پر لال رنگ کیسے لگا ہوا ہے تو جنگ نے یہ بات کہی کہ میں جب سوپر مارکٹ سے واپس آ رہی تھی تو رستے میں مجھے تھوڑی چوٹ لگ گئی جس کے کان میں تھوڑی لیٹ ہو گئی اور یہ خون میرا ہی ہے تو پولیس نے کہا کہ آپ پھر گھر کیوں جا رہی ہیں آپ کو ہسپٹل جانا چاہیے ہو سکتا ہے چوٹ کافی زیادہ گہری ہو اور وہ بعد میں بڑی سمسیا بن جائے لیکن جنگ اس بات کو ٹالنے کی کوسس کرتی ہے لیکن پولیس والوں کو سکھ ہونے لگا تھا کہ یہ لڑکی جس طرح کی ڈریس پہنے ہوئے ہیں جتنی اس کی ایج دکھائی دے رہی ہے اور جس طرح کا یہ سوٹ کس اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے کوئی نہ کوئی گڑ بڑھ ہے تو پولیس جنگ کو اپنے ساتھ لیتی ہے اور اسے ہسپٹل لے کر جاتی ہے لیکن ہسپٹل جانے کے بعد انہیں پتا جلتا ہے کہ اسے چوٹ تو کہیں پر لگی ہی نہیں تو پولیس والے اس کے اوپر تھوڑا جور دیتے ہیں اور اس سے ساری کی ساری باتیں بھوزتے ہیں کہ آخر کار تم نے کیا کانڈ رچا ہے اور جنگ کے اوپر جب تھوڑا دباؤ بنایا گیا تو وہ ٹوٹ گئی اور اس نے یہ بات بتائی کہ وہ ابھی ابھی کیا کچھ کر کے آئی ہے تو پولیس جنگ کے اوپر تھوڑا دباؤ بناتی ہے اور جنگ ٹوٹ جاتی ہے جس کے بعد اس نے اپنے پوری کی پوری کہانی پولیس کو بتائی اور اس کی سٹوری کچھ ایسے تھی کہ جب وہ چھوٹی تھی اسی ٹائم سے اسے اپنے ماتا پتا کے بارے میں کوئی نولیج نہیں تھی جبکہ اسے اس کے دادو نے پالا تھا ان کے گھر پر ان کی دادی بھی نہیں تھی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ بھی اوپر جا چکی تھی تو اب ساری کی ساری جمہ داری اس کے دادو پر تھی اور اس کے دادا نے اسے بڑے ہی آرام سے پالا بھی وہ اپنے ہائی سکول تک بڑی ہی اچھی تھی سارے لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی لیکن جیسے ہی اس کا ہائی سکول کمپلیٹ ہوا تو وہ الگ تھلگ رہنے لگی دھیرے دھیرے کر اس نے اپنے کولیج کے دوستوں سے کٹنا شروع کر دیا اور وہ اکیلے ہی رہنے لگتی ہے وہ پورا دن اپنا موبائل پر بطایا کرتی تھی اور پورا دن یا تو مووی وغیرہ دیکھ لیتی یا پھر کرائم سٹوری دیکھ کر اپنا سمیں بطایا کرتی تھی اس نے کافی سارے انٹرویو بھی دیئے تاکہ اس کے کہیں جوب لگ جائے اس کے بعد اس کے پاس پیسے آنے لگیں گے اور اس کے حالات تھوڑے سودھرنے لگیں گے کیونکہ اب وہ بڑی ہو چکی تھی اور اسے پیسوں کی بھی جرورت تھی لیکن جہاں پر بھی وہ جاتی جس بھی کمپنی میں جاتی وہاں پر جب انٹرویو لیا جاتا تو وہ کچھ بھی نہیں بول پاتی کیونکہ وہ اپنے آپ میں ہی اب خوش رہنے لگی تھی جب سے وہ کولیج میں آئی تھی اور کسی کے ساتھ بھی وہ باتیں کر کے کمفرٹیبل نہیں ہوا کرتی تھی وہ اپنی اس زندگی سے اپنے اس طرح کے برطاوں سے کافی زیادہ تنگ آ چکی تھی کیونکہ اسے بولنے میں کافی زیادہ دکت ہوتی تھی کسی اور کے ساتھ کمفرٹیبل ہونے میں کافی زیادہ پروبلم آتی تھی اس نے کافی ساری کمپنیوں میں جا کر انٹرویو دیئے لیکن وہاں پر جب سامنے والا اس سے پوچھتا کچھ باتیں کرتا تو وہ کمفرٹیبل ہو کر اس سے باتیں نہیں کر پاتی تھی اور اسی طرح لگاتار اسے الگ الگ کمپنیوں میں انٹرویو دینے کے بعد بھی جوب نہیں مل پا رہی تھی اور سامنے والا کمپنی والا بندہ بھی یہی بات بولتا کہ اگر آپ کھل کر باتیں نہیں کریں گی تو آپ اپنے کلائنٹ کو کیسے سنبھالیں گی اور اسی طرح اس کی جندگی چل رہی تھی اس کا کافی زیادہ انٹرسٹ کرائم سٹوریز میں رہا کرتا تھا ہولی ووڈ موویز میں رہا کرتا تھا اور اس کے علاوہ بھی وہ کافی ساری مووی دیکھا کرتی تھی اور اسی بیچ اسے ایک مووی کا پتا چلتا ہے جسے بعد میں اس نے دیکھا اور اسے ہی دیکھ کر یہ کافی زیادہ پربھاویت بھی ہوتی ہے یہ مووی تھی ہیلپ لیس جس میں ایک لڑکی کسی دوسری لڑکی کو مار کر اس کی پوری کی پوری آئیڈنٹیٹی چورا لیتی ہے اور جتنے بھی اس نے آج تک کام کیے تھے وہ بھی سارے اس کے نام ہو جاتے ہیں تو جنگ کے دماغ میں یہ بات آئی کہ کیوں نے میں ایک سکسیسفل بندے کی آئیڈنٹیٹی چورا لوں اور اسے کرائم سٹوری تو کافی زیادہ پسند تھی جس کے جلدے اس نے آج تک کافی ساری کرائم سٹوریوں کو سنا تھا تو اس نے ان دونوں کو ملا کر یہ بات سوچی کہ میں ایک ایسی لڑکی کی جان لے لیتی ہوں جو کی کافی زیادہ سکسیسفل ہو اور اس کی کافی زیادہ اچھی ریپوٹیشن ہو اگر میں اس کی آئیڈنٹیٹی لے لیتی ہوں تو اس آئیڈنٹیٹی کو کنٹیونو رکھنے میں اتنی دکت نہیں آئے گی جتنا کی ایک نئی آئیڈنٹیٹی بنانے میں آتی ہے تو یہی بات سوچ کر وہ ایک ایسے بندے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہے جس کی وہ آئیڈنٹیٹی آرام سے چورا سکے ویسے اس کی انگلیس ٹھیک تھی تو اس نے یہ ایپ استعمال کرنے کی سوچی کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسی ٹیچر ضرور ہوگی جس کی آئیڈنٹیٹی میرے کام آ سکتی ہے اور میں نے ایک اس طرح کا میسیج بھی ڈالا جس کے بعد بہت سارے ٹیچرز میرے سامنے آتے ہیں لیکن مجھے تلاس تھی ایک ایسے ٹیچر کی جو کی اپنے گھر پر بلکل اکیلا رہتا ہو اور اس کے آگے پیچھے اسے پوچھنے والا کوئی بھی نہ ہو کیونکہ اس طرح کے بندے کی اگر میں آئیڈنٹیٹی لے لیتی ہوں تو اس کے رشتہ دار آ کر یہ بات نہیں پوچھیں گے کہ بیٹا تمہیں کیا ہوا اور آج کل تمہارا فیس بدلا بدلا کیوں نظر آ رہا ہے اور یہی بات سوچ کر وہ الگ الگ طرح کے کافی سارے ٹیچرز سے باتیں کرتی ہے اور انہی میں سامنے آتی ہے چھبیس سال کی کیم یہ بلکل اکیلی تھی اور اسی طرح میسیج کے دوران ہی اس نے اس کے بارے میں کافی زیادہ ڈیٹیل اکٹھی کر لی تھی تو اس نے آخر کار یہ ساری ساری پلیننگ بنائی کہ اس اس طرح وہ کیم کے پاس جائے گی ایک سٹوڈینٹ بن کر اور اس کے بعد اسے نپٹا دے گی جھنگ کو کیم کے گھر پر جاتے ہوئے بھی سی سی ٹی وی کیمرے نے کیپچر کر لیا تھا اور جب وہ سوپر مارکٹ گئی دوسرے والی سوپر مارکٹ گئی وہاں پر بھی سارے کے سارے سی سی ٹی وی کیمروں میں جھنگ قید ہو رہی تھی لیکن وہ وہاں پر بڑے ہی مستی سے گھوم رہی تھی مانو اس نے کوئی کرائم کیا ہی نہیں وہاں سے سارا سامانی کٹھا کر کے سوپر مارکٹ سے وہ واپس اپنے ٹیچر کے گھر پر جاتی ہے اور وہاں پر جا کر اس کے سریر کے حصوں کو چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں بات کر انہیں تھیلی میں ڈال کر سوٹکیس میں ڈال کر وہ ندی کنارے جا کر ٹھکانے لگا دیتی ہے اس ندی کے کنارے کا بھی پتہ اس نے پولیس کو دیا جہاں پر وہ اسے ٹھکانے لگا کر آئی تھی پولیس اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ قاتل کوئی اور نہیں جب کی یہی ہے تو جنگ کو لے کر کوٹ جایا جاتا ہے اور وہاں پر جانے کے بعد یہ سارے کی ساری باتیں جب جج نے سنی تو اس نے کہا کہ ضرور یہ بندی دیما کی طور پر ہیلی ہوئی ہے اور اس کا جرد دیماگ ٹیسٹ کرواؤ اور جب اس کی منٹلی ریپورٹ سامنے آئی تو اس میں یہ بات صاف تھی کہ یہ دیما کی طور پر تھوڑی کم جور ہے اس کے ماتا پتا نے اسے بچپن سے ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جب یہ اپنے دادو کے گھر پر گئی وہاں پر بھی کچھ ایک دن بتانے کے بعد جب یہ کولیج میں پہنچتی ہے تو اس کے دادو بھی اسے چھوڑ کر چلے گئے اور اب یہ پورے طریقے سے اکیلی پڑ چکی تھی اس کے اتنے دوست نہیں تھے جس کے کانڈ اس کے دیماگ میں کافی زیادہ عجیب و گریب باتیں آنے لگتی ہیں ویسے بھی یہ کرائم سٹوری دیکھا کرتی تھی اور یہ اپنی لائف سے تو پہلے ہی پریسان تھی جس کے چلتے اس نے کسی اور کے آئیڈنٹیٹی کو اپنانے کی کوسس کی اور اس کے لیے جو کچھ اس نے کارنامے کیے وہ سب ہمارے سامنے ہی ہیں اور ہو سکتا ہے کم کی آئیڈنٹیٹی لینے کے بعد بھی اس کے جندگی میں صدھار نہ آتے تو یہ کسی اور کی آئیڈنٹیٹی چورانے کے لیے چلی جاتی اور وہاں پر جانے کے بعد یہ کسی اور کی بھی جان لے لیتی تو ٹھیک ہوا یہ ٹائم سے پکڑی گئی اور ایسے میں اسے جیل کی ضرورت نہیں جبکہ اس کو ضرورت ہے ایک منٹل ہسپیٹل کی جہاں پر اس کا اچھے سے علاج ہو پائے ویسے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کسی مووی سے اتنا پربھاویت ہونا کہاں تک ٹھیک ہے اپنی رائے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ یہ جرور بتائیے گا کہ جنگ کیا اپنی جندگی کو کسی اور طریقے سے نہیں بدل سکتی تھی اور دوستو کیا آپ لوگوں نے یہ سٹوری پہلے کبھی سنی ہے اگر سنی ہے اور آپ اس کیس کے بارے میں اور کچھ بھی جانتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا شاؤٹ آؤٹ سوہت بطرہ کو and write a beautiful comment to get a shout out in next video بہت جلد ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ